بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ کرکٹ کے بارے میں کرکٹ کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ کے نگرانی میں یہ جو انگلینڈ اور ویلز کرکٹ کے کرکٹ بورڈ ہے اس کے نگرانی میں ایک ٹورنمنٹ کیلہ جا رہا ہے جولائی دو ہزار بیس میں اور اس کا نام ہے ہنڈرٹ ہنڈرٹ کیا ہے اس کے بارے ہم آج آپ کو بتائیں گے ہنڈرٹ کرکٹ ایک پروپیشنل کرکٹ ہے یہ سو بال کرکٹ ہے یعنی سو گندوں پر مشتمل کرکٹ ہے پہلے بیس اور ہوتے تھے یعنی ایک سو بیس گندے اب سو گندوں کا یہ کرکٹ ہے یہ ٹورنمنٹ انگلینڈ میں آٹھ مختلف شہروں کے پرنچائز کے ٹیموں پر مشتمل ایک ٹورنمنٹ کیلہ جائے گا جولائی دو ہزار بیس میں اس کرکٹ کے پارمٹ کے مطابق ایک اننگ پورے سو گندوں پر مشتمل ہوگا ایک اننگ سو گندوں پر کیلہ جائے گا میں نے بتایا پہلے بیس اور ہوتے تھے یعنی ایک سو بیس گندے اب سو گندے ہوں گے ایک اننگ میں جس میں سے ایک انڈ ہر دس بال بعد چینج ہوگا یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہوتا ہے اس میں چھ گندے بعد یعنی ایک اور بعد انڈ چینج ہوتا ہے اس کرکٹ میں ہر دس گند بعد انڈ چینج ہوگا اس نئی پارمٹ کے مطابق بولر ایک انڈ سے پانچ یا دس لگاتار گندے کر سکتا ہے یہ بولر کے اپنی مرضی ہوگی یا وہ پانچ گندے لگاتار کرے یا دس جس طرح ایک اور میں چھ گندے ہوتے ہیں بولر لگاتار چھ گندے پہنگتا ہے اس طرح اس کرکٹ میں دس یا پانچ گندے بولر اپنی مرضی سے لگاتار پہنگ سکتا ہے ہر انڈ کا پارپلے پچیس گندوں پر مشتمل ہوگا اور ایک بولر زیادہ سے زیادہ بیس گندے پہنگ سکتا ہے یا وہ پانچ گندے چار بار پہنگ سکتا ہے یعنی ایک اور پانچ گندوں کا ہو سکتا ہے چار بار یا اپنی مرضی سے وہ دس گندوں کے دور کر سکتا ہے یہ کرکٹ جو ہے یہ دنیا کا کرکٹ کا ایک نئے پارمٹ ہے اور اس کی کلالیوں کی ڈروپٹ اتوار کے دن یعنی 20 اکتوبر 2019 کی ہوگی ڈروپٹ میں ریزور پر 35 پاکستانی کرکٹرز اور قیمت کے بغیر 18 پاکستانی کرکٹرز کے نام شامل ہے جس میں سے محمد عامل کی سب سے زیادہ قیمت ایک لاکھ یورو رکھے گئے ہے اس کرکٹ میں سب سے مہنگی ترین کلالی کا قیمت جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار یورو ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے کمنٹ کرے اور شیئر بھی کرے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اپنے دوست اسمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ